میں جب لوگوں کہتا ہوں پاکستانی بنو میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو بھی قوم کسی اور تہذیب کی ذہنی غلام بن جاتی ہے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی وہ پھر غلام ہی رہتی ہے آپ انگریزی سکولوں میں پڑھے پھر آپ نے بیرونے ملک کرکٹ کھیلی اور پھر ایک غیر ملکی امیر دوشیزہ سے شادی کی اور آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ پاکستانی بنو اور غیر ملکی کلچر پر تنقید بھی کرتے ہیں انگریزی سکول میں پڑھا اس لیے مجھے یہ احساس ہے کہ انگریش میڈیم سکولوں میں جس طرح کی تعلیم دی جارہی ہے ہم مغربی کلچر کا ہمیں غلام بنا دیتی ہے اور اس لیے میں اس کی تنقید کرتا ہوں دیکھیں انسان دنیا میں اس لیے نہیں آتا کہ وہ ایک ہیرو بن جائے یا وہ ایک پاپلر ہو جائے انسان کسی مقصد کے لیے زندگی میں دنیا میں آتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے مقصد اچیو کر کے جاؤں میں کوئی ہیرو بن جاؤں میں پاپلر ہو جاؤں اور پاپلرٹی رکھنے کے لیے وہ کامی نہ کوئی کرو جس کی شاید معاشرے کو کوئی فائدہ ہو جائے کامیابی یہ ہے کہ ہم نے اپنے اصول نہیں بیچے پاکستان کی سیاست میں یہ ثابت کیا کہ یہاں ایسے لوگ ہیں جو بکنے والے نہیں ہیں جو کسی چیز یا وزارتوں یا پیسے یا خوف سے اپنے اصولوں کو تو نہیں چھوڑیں گے میں اس کو کامیابی سمجھتا ہوں اصل میں صحیح اسلامی ریاست ہے ہی فلائی ریاست اور جو کام ریاست کر سکتی ہے فلائی کام وہ کبھی عمران خان ساری زندگی لگا رہے ہیں عیدی صاحب لگے رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے جو کہ ایک حکومت کر سکتی ہے کیونکہ فلائی ریاست بنا سکتی ہے جو در انسان کی بنیادی ضروریات کی ذمہ داری ریاست لیتی ہے موسیقی